موسیقی 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 ہنگو سے متوقع امیدوار قومی اسمبلی اور ممتع سماجی صحب سید حافظ عبدالحادی اور عزی نے خطاب کیا اور ظلہ ہنگو میں تعلیمی نظام کی ضبو حالی پر انتہائی افسوس کا اگرار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ کس دی میں بھی ہمارے تعلیمی ادار이를 بنیادی ضروریات اور بنیادی سہولیات سے یک سر محروم ہیں پینے کے پانی فرنیچر کمپیٹر لیپس اور سٹاف کی کمی کا جو ہے وہ طلبہ کو سامنا ہے اس زمن میں حکومت کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے اور یہ سابقہ راکین اسمبلی کی کارکردگی کا بھی ایک ثبوت ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کی صورتحال کیسی ہے ان کا مزید کہنا تھا مونگ فخر سارا دا خبرہ کھو چی دی ادارے ہمگو خاوری تار طول ملک تا بلکے طول دنیا تا خاقہ علماء اترام دروکرز بیروکریٹز انجینیرز ماہر تعلیم ماہر تجارت خاق سیاس اداران ورکریدی ادار مونگ پرہ دیر خاقر خبرہ دے نن کمون پنل ہمگو خاوری تا وکسو یا جسٹکا ورکزین تا وکسو زبا دیر مفتسرن بکچر میرونو زیاد رنگی آگا تعلیمی میار تا وکسو یا ادارو تا وکسو چو سی زون مخی تارسی یو طرف مونگ دا فخر سارا خبرہ کھولیشو چی منشتر سیگ ناس دا دا دی خاوری بچے دے ان دی ادارو پیدا وارد دی تعلیمی درزگاہ ہونا الحمدللہ پخفل محنت بنے زہنت بنے مجتزان اللہ احنت بنے وقان دو اگاو سر اللہ ربو نزدیو منزل تا ورہ سوارو دے سرا سرا مونتاس و مختا سمیو دین اصخاز مرگون خدمات مخی تا دی چی اغر دل پولی زیلے کے تعلیمی میدان تکو کردارو اگا سو مخی تا دے چی زرگاو شاگردان اغرد الاسواتو او نم تدیم احفر کی اغرد خدماتو تا زخی راج اقیقت پشکو چی پا ہمو تعلیمی میدان که اغرد در زیاد کنٹیبوشن دے نن وزی که یو کون ترکی کون او نوالی که یو کون دا گوالی چی زرگ پل دینا کینا پل پورنا خلی پیموینا دسی کسان یا دسی نوجوان تا یار کب چی اغراد مد خدمتا موکی ایرکی خدمتا موکی کام خدمتا موکی بلکی عالمی تورغنی لپاکستان نمو چکا کی مدید پر ضروری خبر ہے چی مقفل قادمی نظام جائزہ وخلو و بے برے پشش ہوکو چی دیکھ کمیں خامنانی دی یا کمیں کتہیانی ننگ وزی پوریشوی دی چاہا مو برسنہ کو او دا نظام مخیطہ ہوزو اسی تقریب میں سابق ایم پی اے حجیاتی کو رحمان نے خطاب کیا اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ہر تقریب کو اپنے لیے ایک پولٹیکل گراؤنڈ سمجھ کر بات کرتا ہے انہوں نے بھی بڑے ولولے جوش کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کامیابیوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اور ان کے والدیں محترم نے اپنے ادوار میں زلہ ہنگو کے عوام کے لیے حاصل کی ان کا یہ کہنا تھا کہ زلہ ہنگو کو ان کے والد شہید غنی رحمان نے ڈسٹے کا سٹیٹس دلوایا اور آج ہنگو میں ہزاروں افراد کو روز دار ملا ہے تعلیمیت آرے قائم ہے انفراسٹریکچر بنا ہے اور سرکاری دفاتر جو ہیں وہ یہاں پر عباد ہوئے ہیں تو اس کا تمام کریڈٹ ان کے والد شہید غنی رحمان کو جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض صحافی مجھ کو کریٹسائز کرتے ہیں کہ آپ بھی دو بار ایم پی اے رہے ہیں اور آپ نے ہنگو کی عوام کے لیے کیا کیا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ ڈسٹریک جیل ڈسٹریک ہیڈکوارٹرہ سبتال اور اس طرح کے بہت سے منصوبہ جاد میں ہیں ان کی تکمیل میں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے عطیق الرحمان کا مزید کہنا تھا تانا سیاسی پروگرام نہ دا کنے ما با در تا دیر کامیانے دا چڑتا حکومتونو والا گڑھ لیوے خوزر چا دا چڑتا حکومتونو احسان خیگڑھ اونا منم بیابم نجائیز پا انجوکیشن کے دخپلے ایم پی اے ہو ما تا یو صحافی دا اگا ویلو چی اتی کا تا ہر تقریر کے دخپل پلار خبرے گئے خپلہ خون چوئے اگر اچتا چکڑی دی زور دو قندرم چماییچ ندی گڑی ایم پلار آر چکڑی دی خوبیام زدر بدایین چھ زی ایم پی اے وام پاہنگو کمحی ارسی کنڈریز کولولا دی این پی پا گورنمنٹ کے جوڑ شوی دی بلی چا گورنمنٹ کے ندی جوڑ شوی دا مستازان ددے خبر گوادی انفرسٹرکچر پاہنگو کسارا وہ نا صدا زی لا جوڑا شوی ایم آلیت سے جیل تلارو نیم کیس اس کے نن کا آتیک سے پکون دفتر کے ناس تا زوام ایم پی اے صدا جوڑ شوی دا نن کڈیس ٹھیک اسپتال تا سو تا کتیشی تا زی ایم پی اے ومشی جوڑ شوی جیل پولیس لائن دا ٹولی آغا من سو بی دی سا بلا خبرات چا تختیانی ورمانی والا گول خوزر حیدر خان سپیشل شکوریہ دا قوم چا زویر غلم او آغا ما تا انکار ندا کڑے گی لی دی چا دا واشو پول پراوینچل گورنمنٹ لینڈ بانے جوڑ شوی دی دا سکول چا کن ڈیمانڈ مو دا منسٹر سیف ناوکو زا صرف ہم دا یو ڈیمانڈ کوم آزکا چا دو نگران حکومت کی دی نا دا دو ٹائمز اگو نا دا کوم مخ دو طرف کاردو چا مو آغا ڈیمانڈ دا ناوکو چا سبا یایی چا منسٹر سیف ناو ڈیمانڈ کڑے ہو آغا پورا نا شو چا چون را چا دروی عمرو خبی غزوی غزوی مجی دا سکول دا دا مودا خیدر خان را کڑے ہو ایما والا ٹائم که ترو سپرے خستا حال پروتا بیلدنگی نکمپلیٹ کیگی اول خوی جا ور تداشن دیلتا ولو چا آغا جیتا تلنم مشکیل دیخو چونکہ بس ملاڑو بیا دا دے افسرانو دا سیاسی خلقو کارو آغام چھتا شوی دی خیر دا خو چووز متا آغے بندے کار تیز شی اور زر تر زر آغا فنکشنل شی اسی تقریب میں ڈیو ایڈوکیشن آتیک و رحمان خٹک نے خطاب کیا اور اپنی کامیابیوں کا صبائی وزیر کو اور شرکہ کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں اگاہ کیا ان کی تقریر اور ان کا اندازہ بیان ایک سیاستدان سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے بتایا کہ زلہ ہنگو کے سرکاری تعلیمی ادارے برپور انداز میں نوجوہ نسل کی کردار سازی اور حسر حاضر کے تقاضیوں کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ کو ہارڈ بورڈ کے زیر اتمام حالیہ میٹرک امتحانات میں زلہ ہنگو کے سرکاری تعلیمی اداروں نے بہترین کارکرگی کا مزارہ کیا ہے اس کے علاوہ سپورٹس اور ڈیبیٹس پروگراموں میں بھی ان کی کارکرگی انتہائی پورکشش تھی ہاں انہوں نے مزید کہا ریکلر ایکٹیویٹی جو ہے جن کو پیرے ایکسپرا کی ریکلر ایکٹیویٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ ابھی یہ نساب کا حصہ ہے اور دوسری طرف اور نائی طور ٹھل کا ریزرٹ بھی نکلا ہے یقیناً مجی ہوچی ہے اور میں اور میری سر بھی اور سلے کا کیا اور منیسٹر صاحب کا فخر سے بلم ہوگا یہ بات سن کر کہ ابھی جو ہم سے ریزرٹ مانگا گیا ہے کہ جن کا ریزرٹ زیرو ہے اور جن کا ریزرٹ تارٹی پرسنٹ ہے میں گردہ ہوں کہ ہنگوں میں دس پاندہ ہونے کی بہتود کسی بھی سکول کا ریزرٹ اسی فیصد سے بیلو نہیں ہے اور تقریباً زیادہ تر سکولوں کا ریزرٹ جو ہے وہ ہنڈریک پرسنٹ ہے اور ہمارے جو کرکردگی لکائی ہیں بچوں نے سکول نے اور کتنی بیعہ ساتھ ازائے کرام ہیں جتنے ہیڈ ماسٹر صاحبان پرنسیپل صاحبان ہیں اور انہوں نے اپنی جو کوشش کی ہے اور یہ مسلسل جدوجید ان کی مسلسل جدوجید اور کاؤتر سکارشوں کا نتیجہ ہے اسی طرح آج جو یہ ٹیپ ہے اگرچہ یہ ان کی اتنے تو قیمت نہیں ہے لیکن یہ بچوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور یہ سرزمین جو ہے ہنگو کی یہ بھی کسی سے یا کیسے لوگ ہیں یقیناً ان میں چلے پہوجود ہیں اگر ان پر توجہ دی جائے اور پھر جو ہے یہ بہت آگے تک جائے گا اسی تقریب سے ڈاٹر رحمت اللہ بنگج جو صاحب کا ای ڈیو ہنگو رہ چکے ہیں اور ساتھ شاہو پبلسکول شاہو آئی سکول کے پرنسپل بھی تھے انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی اس ادارے کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کو اجا کر کیا اور صاحب کا صبائی وزیر حاجی کنیو رحمان کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اسی تقریب میں ادارے کے سربراہ اور صاحب کا ڈیو ایڈوکیشن اکل بادشاہ نے خطاب کیا اور ان کا جو خطاب تھا وہ بنیادی طور پر سپاس نامے کے طور پر ہم شبار کر سکتے ہیں انہوں نے ادارے کی کارکردگی پر جہاں روشن ڈالی وہاں پر انہوں نے مسائل کا بھی ذکر کیا جن کا اس ادارے کو سامنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کمپیٹر لیپس کا متقاضی ہے یہاں پر پینے کے پانی کے لیے فیلٹریشن پلانٹ ہونا چاہیے یہاں پر دوہزار سے اباب طلبہ جو ہیں وزیر تعلیم ہے اور بلڈنگ بہت پرانی ہے یہاں پر فوری نئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ سطاف کی کمی کو دور کرنا بھی وقت کا تقاضی ہے اور چونکہ یہ ایک انتہائی تاریخی نویت کی درسگاہ ہے تو اسے فوری طور پر ہائٹ سکنڈری کا درجہ دیا جانا چاہیے نقضی لانوکی تزا بدا شید سکول تا گوڑم یا بدا بی بچیو تا پروائید کام نوزبی دیر مشکور وام اور دوہگان ورطا در بچی کئی انشاءاللہ دا موپسکول کے هر جومیش پہ با قید خط کن قران کیگی اور با هر جومی ورد بانے سور کام ختم کیگی انشاءاللہ موپا خلق دوہگانو گیدو زد اخفل مطالبات و محتسرم ذکر کام بیا مینسٹر سیب نور تیم نخربو اور آگا تا مطارا کن دا گفل زیری می خیلاتو باینکی اور دیزالی دا پرا تطور نکی دا غیلانو موکی نمبر ایک خیر سیکندی سیکشن لکی ترانگی مانا مخی اتونویلو نو دا بچیو دا خیلو دا پرا بکل جونو کی ستونا کامی داس گل خیر سیکندی تا یو لسام دو لسام تا افگریب گریشن دوہگه ما دا مو آئی تی لیب انفرمیشن دیگنالوگی داورد پتی زمانے کی کچا کمپیوٹر نا دا ما خلقیج دا نخواندار دا نپوئی گی لہذا ما سرا سوالسلیم سوا بچی دی او آئی تیلیب دی ما سرا طول پندر بیس کمپیوٹر دی او پندر بیس کورسیان دی نو دا انتہائی نکافی دی دا دمود پر اپریڈ گیشی کم از کمسان نسو پر کورسیانی و کمپیوٹر دی او یو دا پیٹی سستی متراکن شی تدا دا بچیو ولا ضروریات سی طریقے سرا مو پورا کردی دیم نمبر چدا سکر جوڑ شایدی انیسو پینٹی سنا راگلی بوی فرنیچر اوستادانو دا پرا یا بچو دا پرا خود دیر کم میکدار کی دا تادات پا مکابلے کی دا چی دیل کولو کی مالگا کسی دا ما ایزام حلونا دا تیبلر چیر نا خلی پرا تا دی دا ما ایزام حلونا دا کورسیانی نیشتا پا ما تو گروه کرسیانو بندیکی دی کنی تا خواستی راگلیو تکلیم کاردی خپلی موینه فیزیکلی کمیشو او بچیو دا پرا دا سیدنگ چیر بندوباستا وکرشی تا داد متابق دا ما اوز هم تالور کلسورا پزمکی چی دی نوزد دا خواست کم تا دیا والی سرمو سرم رستا وکرشی نمبر چار سینس لیبزر دا سینس والا لیباتیانی الحمدللہ چزکالا سید تیسکول تر آلم فیو کالکی الحمدللہ لیباتیانی موسیٰ فاسترہ کیمیکال آره شیمو فنکشنل کو او منسٹر سبیم کاتیشی علاق موزیزینیم کاتیشی با قیدہ مولی باتیانی فنکشنل کی او متابق ہرے لیباتی کے ننسا با جدید دور دو تا بیک یاوی ملٹی میڈیا دولتی نو درے لیبونہ دی درے ملٹی میڈیا او سسٹمی متابق کار دی کادی کے موسیٰ چام رستا وکر نو بچی با دا سینس سیلم او سینسی فیکر جلوانو کے با بچیو تانیر انتہائی تاونو او مدد ملاوش تقریب کے آخر میں مہمانک سوسی اور صبائی وزیر ڈاٹر کاسم جان بنگش نے خطاب کیا اور انہوں نے ان شخصیات کا ذکر کیا جو ہنگو کے تعلیمی اداروں سے نکلے جو یہاں کی مٹی کی پیداوار تھے اور ملکی سطح پر اور بین القوامی سطح پر انہوں نے ہنگو کا نام روشن کیا اور ڈاٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہنگو کی مٹی بڑی مردم شناس ہے یہاں پر نوجوان نسل کی اگر تعلیم و تربیت کا اثر حاضر کے تقاضوں کے سے ہمانگ ہو کر احتمال کیا جائے تو یہ بچے جو ہیں یہ ملک و قوم کے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے طلبہ کی کردار سازی پر خاصوسی توجہ دینے کی ضرورت دیا ان کا کہنا تھا کہ اچھے انسان معاشرے کی ضرورت ہیں اور معاشرے کے بعد پھر وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ایک بہت بڑے سرمایہ کی حصیت رکھتے ہیں مزید کہنا تھا ایک حقیقت دارے چکلی صانتی انکلاب راہو neut ہو بدرے سالانداد سکرے انسان مشینین ایجاد کو او مشینین سرکار شروع شودی تا دا سنتی انکلاب یا لنسانتی انکلاب نا پاس کندے تعلیم سکندے آتدھ جنئے فلکی چھا سروائیوالکیت شوں سروائیوالکیت پانے تا سر دفاستہ یا بہت چکے تا سراندھے دی کسم او سا روی زندس حرکتا جان بچاویش او بخدیت لیش دیتا سروائی ورکیتی نو دان سا کودے کنا در سنتی انکلاب نا پاس تالیم حیثیت د سروائی ورکیت شو کم او خان کو تالیم حاصل کردگی کم او کم او مو تالیم حاصل کردگی او خد تالیم آقا مختیار رو او چا خد تالیم نا دے حاصل کردگی آقا رستا بات شو در اغنباس بس در شو کارو که یونی کسام حالات پیدا شو زیادتگی در انگریزی که در استمالی گلوگلیزیشن دونیا میاد یعنی تولا دونیا سا کم او خیلیزدشم مختیت سا کم زینا دیر ریو آقا او خیلیزدشم دا سو پیولو خوابات آرے سر پینجزی ملتر مختب امریکی کے سوشی دا سو در فورنا خوابات او خیلیزدشم او خیلیزدشم او خیلیزدشم او خیلیزدشم او خیلیزدشم محمود مغل منظور خان فخر الاسلام کاکا خیل اور میری ٹیم کے باقی مبران آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیں خدا حافظ